ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سب ہمارے ایک اور نئے یوٹیوب ویڈیو میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ٹیلی آن موبائل کے انترگرد کانٹرا واؤچر ہوتا کیا ہے اور اس کا یوز کس پرکار سے کیا جاتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ہم نے ٹیلی کی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے ٹیلی آن موبائل پہ جس میں ہم نے بتایا ہے کہ آپ ٹیلی موبائل اپلیکیشن کو آپ موبائل کے انتر کیسے اسٹال کرنا ہے کمپنی کیسے بنانا ہے اسے بہت ساری ڈیلی سے بتائی گئے جو اسٹارٹنگ کی اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے جو بھی ڈسکریپسن میں لنک مل جائے گا چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ٹیلی موبائل اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہمیں کلک کرتا ہوں تو یہاں سے یہ اوپن ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کچھ اس پرکاس سے جو کہ جب بھی اوپن ہوتا ہے تو کچھ اس پرکاس سے یہاں پہ گیٹوے آف ٹیلی آپ کا دیکھ جائے گا تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے ایک کمپنی بنا لیتے ہیں ابھی تک ہم نے ایک کمپنی نہیں بنائی ہے تو کمپنی پہ کلک کرتے ہیں create کمپنی پہ یہاں کمپنی نیم دیتا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کمپنی کا نام دے دینا ہے جیسے میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں سرما الیکٹونک اور کمپنی ایڈیس میں ایڈیس دیتے دینا ہے جیسے نوڈا میں دے دی رہا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس GST نمبر ہے تو وہ دے سکتے ہیں اس ڈیٹ اپنا سیلک کر سکتے ہیں دن نیچے آنا ہے یہاں پہ میں یوں بھی ڈال دیتا ہوں اگر آپ security and password لگانا ہے تو یہاں پہ check لگانا ہے دن یہاں password بھی آپ دے سکتے ہیں 123 جو کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بنایا ہے اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے financial year date دیتے نہیں ہے جیسے کی ایک اپریل ہم نے بتایا تھا پہلی ویڈیو میں ایک اپریل اور financial year جو بھی دینا ہوگا وہ دے دینا ہے آپ کو دن یہاں سے save کرنا ہے دوستے اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو company میں login ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ کو select company پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کی company دیکھ جائے گی جیسے اس company پہ click کریں گے تو password بانگے گا جو بھی password ہم نے شروع میں دیا ہے وہ password یہاں پہ input کرنا ہے 123 yes کرتے ہیں یہاں پہ ہماری company open ہو جائے گی تو جیسے company open ہوگی تو یہاں پہ 3 option دیکھتے ہیں پہلا master دوسرا watcher تیسرا report جو کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں discuss کیا یہ چیزیں ہوتی کیا ہے master کے اندر laser بنایا جاتے ہیں watcher کے اندر intase کی جاتی ہے report کے اندر ہمارا جو بھی intase ہوتی ہیں اس کا data یہاں پہ دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے laser بنانا ہے تو laser جیسے کی ابھی ہم نے بتایا کہ یہاں پہ ہم جو ہے counter watcher کا use کریں گے یہاں پہ ہم دو bank کا use laser بنائیں گے جیسے کی آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں counter watcher کا use تب کیا جاتا ہے جب کسی bank سے دوسرے bank میں پیسہ transfer کی جاتا ہے تو جب بھی money transfer کی بات آئے گی bank to bank جو ہے counter watcher کا use کرتے ہیں تو دوستو اس کے لئے سب سے پہلے ہم دو bank laser بنا لیتے ہیں یہاں پہ account master laser پہ click کرنا ہے یہاں سے پہلے سے دو بلے بنایا laser جو ہمیں تیلی دیتی ہے جیسے کی cash کا اور profit and loss کا آپ کو نیا laser بنانا ہے تو یہاں add option پہ دکھ رہا ہے اس پہ click کرنا ہے جیسے click کریں گے تو یہاں new laser creation کی ایک window دکھائے دیکھئے laser پہ آپ کو click کرنا ہے جیسے click کریں گے تو یہاں پہ جیسے کی پہلی bank ہے ہماری bob bank کا بڑاودہ اور under group میں آپ کو bank account اور اس کو یہاں پہ address وغیرہ دینا چاہے تو آپ دیکھیں یہاں سے save کر سکتے ہیں type میں آپ CR رکھ سکتے ہیں save کر دینا ہے دوسری یہاں پہ successful ہو گئی پہلے bank ہماری دوسری bank کا laser یہاں بنا لینا ہے جیسے کی میں بنا لیتا ہوں SBI اور نیچے یہاں bank account رکھنا ہے اور amount میں یہاں پہ ہم SBI میں 1000 rupees رکھ دیتے ہیں then اس کو سکتے ہیں save کرنے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوستو bank جانا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ master کے اندر 4 laser ہمارے ہو گئے ہیں 2 ابھی ہم نے بنایا ایک تو V.O.V کا دوسرا SBI کا V.O.V میں 500 rupees ہے اور SBI میں 1000 rupees ہے back چلتے ہیں یہاں سے back جانے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے kontra voucher کا use کرنا ہے تو voucher پہ چلنا ہے voucher پہ یہاں پہ آپ کو دیکھ جا گی سارے vouchers received amendments general kontra sell purchase یہاں kontra voucher پہ کلک کرتے ہیں جیسے کلک کریں گے تو یہاں سے کچھ اسپرکات interface دکھائے دے گا تو ہمیں اب entry کرنی ہے entry کر رہے ہیں پیسے transfer कर رہے ہیں تو یہاں پھر CR دیتا ہے DR بھی نیچے دیا ہے CR میں کر دیکٹر ہوتا ہے دوستو جیسے ہمیں کیا کرنا ہے SBI bank سے 500 روپے تو اوپر CR میں ہم B و ڈال دیں گے اور نیچے یہاں پہ SBI ڈال دیں گے روپیس جیسے 500 روپیس دیں گے یہاں پہ لے لے گا اس کے باد یہاں پہ ناریشن دیتا ہے جو بھی لکھنا چاہو یہاں پہ سکتے ہو جیسے cash transfer SBI to BOV یہاں پہ ملک دیا cash transfer SBI to BOV یہ ناریشن آئے 500 روپیس دوستو یہاں پہ 500 روپیس دیں یہاں پہ آپ کو save کرنا جیسے save کریں گے تو voucher ہمارا successful ہو گیا اب ہمیں دیکھنا ہے تو اس سے back جانا پڑے گا یہاں سے بیک اور چلے آنا ہے یہاں پہ reports میں آنا ہے کہ ہماری entry successful ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ یہ چیز دیکھنا ہے تو آپ کو آنا ہے reports کے اندر گھر آپ لیزر پہ جانا ہے لیزر پہ جانے کے بعد اب ہم دیکھیں گے 500 روپیس تپہلے اب دیکھتے ہیں کتنے روپیس 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 یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں روپیس 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 بینک یہی تھا کانٹر وارچر جہاں سے ہم نے کانٹر وارچر کا یوز سیکھا یہاں پہ اگر دوستو اگر آپ کو آگے بھی ویڈیو کانٹینیو دیکھنی ہے تو دوستو جیسے کی پیمنٹ پاچر اور ریسیب وارچر تو آپ ہمیں کمنٹ جرور کریے گا ہم اس کے لیے ویڈیو بنائیں گے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر لیجئے گا جس سے ہمیں موٹیویشن ملے گا اور آگے آپ کے لیے ویڈیو کانٹینیو بناتے رہیں گے چلیے دوستو ملیتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیے بابائیں